سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل بیکر سارجے میں دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سے بہت ہی اچھے ہوں گے دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یا مہاں ایمٹی فیپین کا فینانس ڈیٹیلز جہاں دوستو فینانس ڈیٹیلز سبجھنا جروری ہے کیونکہ ابھی کے ٹائم میں ایٹی پرسن لوگ بائک فینانس میں لیتے ہیں اور ٹوانٹی پرسن لوگ نگت میں لیتے ہیں یعنی دوستو کم سے کم ڈاؤن پیرمنٹ کر کے آپ اپنا سپنا پورا کر سکتے ہیں ایمٹی فیپٹین لے سکتے ہیں کتنا پرسن آپ کے یہاں پر ریٹ آف انٹرسٹ لگے گا مہینے کے آپ کے یہاں پر ای 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 کتنا لگے گی اور ایک سال سے لگ کر دوستو یہاں پر چار سال تک کسٹ کا اسکیم بتایا ہے یعنی کہ دوستو آپ ایک سال کا کرواتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ای 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 کتنا بھرنا پڑے گا اور جو بائک کا پرائز ہے اس سے ایکسٹر آپ کو کتنا پیسہ لگے گا اور ریٹ آف انٹرسٹ جسکوں لوگ بھی آج بولتے ہیں وہ آپ کو کتنا لگے گا یہ چیز میں نے بتایا دوستو ایک سال کا اور دو سال کا اور تین سال کا اور چار سال کا یعنی دوستو ایک سال سے لے کر چار سال تک کا یہاں پر میں نے کسٹ کا اسکیم بتایا ہے اور ایک سال میں ایکسٹر پیسہ کتنا لگے گا اور تین سال میں اکسٹرہ پیسہ کتنا لگے گا چار سال میں اکسٹرہ پیسہ کتنا لگے گا سب کچھ میں نے بتایا دوستو بلکل جب اجس طریقے سے ایک ایک چیز بلکل بارکی سے میرے بھائی کون کون سی ڈاکومنٹس کی نیت پڑے گی ڈاکومنٹس ہوگا دوستو سب کچھ میں نے بتایا ہے یعنی فینانسے سے ریلیٹیڈ جتنے بھی آپ کے مند میں ڈاؤڈ سے ہیں سوال ہیں سوال کے جواب اس ویڈیو میں ہم آسان شبدوں میں دینے والے ہیں تو بینہ کسی دیری کے دوستو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں میرے بھائی کیونکہ 22 ریٹیر اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایمٹی فیپٹین کے پرائز کے بارے میں تب آپ کو فینانس ریٹیل سے سمجھنے میں آسانی ہوگا دیکھئے دن با دن کچھ نے کچھ پرائز انکریز ہوتے جا رہا ہے لاسٹ ٹائم اس کا ویڈیو بنایا تھا اس جس کا انڈر شروم پرائز تھا دوستو دو لاکھ آٹھ ہزار ٹھیک ہے اب پرائز بڑھ کے ہو جکا ہے دوستو اس کا دو لاکھ دس ہزار روپیہ جی ہاں دوستو دن با دن کچھ نے کچھ پرائز بڑھتے رہتا ہے ہاناکہ ایک بار میں دو ہزار ایک ہزار ایسا پرائز نہیں بڑھتا ہے بلکہ دو سو چاہ سو پانچ سو ایسے کر کے پرائز بڑھتے رہتا ہے لیکن بھائی دس دن میں پندرہ دن میں یعنی دن با دن کچھ نے کچھ پرائز بڑھتے رہتا ہے تو ابھی کے ٹائم میں دوستو شاہ موٹرز پیرپنٹی روڈ گوڈڈا جھارکھن یعنی دوستو جھارکھن میں اس کا دو لاکھ دس جار کے اپروکس میں ہے باقی دوستو ہر ایک اسٹیٹ این سیٹی میں یعنی الگ اسٹیٹ میں الگ سیٹی میں تھوڑا سا پرائز میں ڈیفرینس دیکھنے کو ملے گا کیونکہ بھائی ہر جگہ کا جو آرٹی اور انسورنس چارجے ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے ایک شاہ روم پرائز میں آپ کو ڈیفرینس دیکھنے کو نہیں ملے گا اونڈوڑ شاہ روم پرائز میں آپ کو ڈیفرینس دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو آئی اوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں تو بھائی ایمٹی فیپٹین کا پرائز کتنا ہے دو لاکھ دس جار روپیہ ایمٹی فیپٹین کا پرائز ہے اور یہاں پہ دوستو سب سے پہلے اگر نگت میں لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے دو لاکھ دس جار روپیہ دیں اور انسورنس وغرا ساتھے ساتھ ساتھ سبکچ لے کہا ہے اور یہ دس سے پندرہ دن میں آپ کو نمبر پلیٹ بھی مل جائے گا تو نگت والوں کے لیے کوئی دکت نہیں ہے کوئی جھوڑ جھمیلہ نہیں ہے بھائی لیکن فینانس والوں کے لیے تھوڑا سا پروسیس ہے یعنی تھوڑا سا لمبا ٹائم ہے تو جیسا کہ دوستو بائیک کا پرائز ہے دو لاکھ دس جار روپیہ اور آپ کو فینانس کروانا ہے تو فینانس کروانے کے لیے دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈاکومنٹس کے بارے میں کہ کون کون سی ڈاکومنٹس کی نیٹ پڑتی ہے فرسٹ میں دوستو یہاں پہ آپ کو آدھار کارٹ لگ جائے گا سیکنڈ میں دوستو یہاں پہ آپ کو پین کارٹ لگ جائے گا اگر آپ کے پاس پین کارٹ ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس پین کارٹ نہیں ہے تو اٹر آئیڈی کارٹ لائیں اس سے بھی آپ کا فینانس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ دو ڈاکومنٹس کی نیٹ پڑتی ہے اور تھاڑ میں دوستو آپ کو یہاں پہ بینک پاس بک لگے گا اگر دوستو آپ کا خاتہ کھلا ہوا ہے تو بینک پاس بک لے کے آئیں ٹھیک ہے اگر آپ کا خاتہ کھلا ہوا نہیں ہے تو کوئی دکھت والی بات نہیں ہے دو دوکیمنٹس لے کے آئیے یعنی آدھار کارٹ پین کارٹ لے کے آئیے پین کارٹ نہیں ہے تو وٹر ایڈی کارٹ لے کے آئیں یعنی دو دوکیمنٹس کا نیٹ پڑتا ہے اگر پین کارٹ نہیں ہے تو اوٹر ایڈی کارٹ یعنی دوستو دو ڈوکومنٹس یہاں پہ ضرورت پڑھتا ہے کہی بھی آپ فینانس کروائیں گے پورے انڈیا میں کہی کہی پر دوستو فیسٹیبل کا ٹائم میں کیول آدھار کارٹ سے فینانس مطلب یہ کمپنی کر کے دے دیتی ہے تو یہاں پہ دوستو ابھی فیسٹیبل کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے فیسٹیبل کا ٹائم بلکل ختم ہو چکا ہے تو ابھی فیلال دو ڈوکومنٹس لگے گا ٹھیک ہے اور ویسے دوستو دو ڈوکومنٹس مطلب آپ کو دینا پڑھتا ہے تبھی آپ کا فینانس صحیح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دوستو یہ سارا چیز آپ لے کر شوروم آئیں گے اور اس وقتی کا نام سے فینانس ہوگا جس کا آٹھارہ سال سے اوپر عمر ہو چکا ہے آٹھارہ سال سے نیچے والے کے نام پہ بائک فینانس نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اب دوستو فینانس کے پرکریا یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں سے آپ جھان سے سنیے سب سے پہلے ہم آپ کو ایک سال کا بتاتے ہیں تو جیسا کہ دوستو بائک کا پرائز ہے کتنا دو لاکھ دس زیار روپیا آپ نے جمع کیا دوستو مینیموم ڈاؤن ٹیمن یعنی کم سے کم ڈاؤن ٹیمن چالیس زیار روپیا آپ نے جمع کیا ٹھیک ہے تو بچا ہوا آمان راجہ کا دوستو دو لاکھ دس میں ہم مائنس کریں گے چالیس زیار کو تو بچا ہوا آمان راجہ کا دوستو ایک لاکھ ستر ہزار جی ہاں دوستو ایک لاکھ ستر ہزار کا آپ فینانس ہوگا تو اب ایک لاکھ ستر ہزار کا دوستو فینانس ہوگا دیکھیں کوئی بھی کمپنی ہم کو فینانس کر کے دیتی ہے چاہے وہ پرائیوٹ کمپنی ہو یا پھر گورنمنٹ کمپنی ہو وہ ہم سے لیتی ہے بھائی پروسسنگ چارج اب پروسسنگ چارج یہ کیا ہوتا ہے دیکھئے پروسسنگ چارج ایک طرح سمجھ لیجئے سرویس چارج جو ہم کو فینانس کر کے دیتی ہے جو اسٹاف ہوتے ہیں وہ یہ پیسہ لیتے ہیں پروسسنگ چارج کے روپ میں اب دوستو ایک لاکھ ستر ہزار میں کتنا پروسسنگ چارج آپ کو لگے گا تو یہاں پہ دوستو منیمم میں پانچ ہزار روپیا جیہاں دوستو فائیف تھاؤزن یہاں پہ آپ کو پروسسنگ چارج پی کرنا پڑے گا اب ایک لاکھ ستر ہزار پلس کر دیں گے پانچ ہزار تو ٹوٹل پیسہ ہو جاتا ہے دوستو یہاں پہ ایک لاکھ پچھتر ہزار جیہاں دوستو ان لاکھ سیونٹی فائیف تھاؤزن ٹوٹل پیسہ ہو جاتا ہے دوستو ایک لاکھ پچھتر ہزار کا یہاں پہ آپ کو ریٹ آف انٹرسٹ نکالنا ہے کتنا پرسن انٹرسٹ نکالنا ہے ویسے دوستو ہم نے دیکھا ہے فیسٹیبل کے ٹائم میں سات پرسن آٹھ پرسن انٹرسٹ رہتا ہے لیکن دوستو ابھی فیسٹیبل ختم ہو چکا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تو یہاں پہ دوستو ریٹ آف انٹرسٹ دس پرسن یہاں پہ انٹرسٹ ابھی فیلال چل رہا ہے یہاں دوستو ٹین پرسن ابھی فیلال انٹرسٹ چل رہا ہے اور اس ویڈیو میں ہم نے دس پرسن انٹرسٹ لیا جیسا کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھا گی دس پرسن بھی آج ٹھیک ہے تو بھائی دس پرسن میں آپ ریٹ آف انٹرسٹ نکالیں گے ایک لاکھ پچھتر ہزار کا تو یہاں پہ دوستو پیسہ نکل کے آیا جائے گا سترہ ہزار پانسو روپے یہاں پہ پیسہ نکل کے آیا جائے گا ایک سال کا ریٹ آف انٹرسٹ ہے اب دوستو سترہ ہزار پانسو کو ہم لوگ پلس کریں گے کتنا سے ایک لاکھ پچھتر سے پلس کر دیں گے تو ٹوٹل پیسہ ہو جائے گا میرے بھائی ایک لاکھ بیرانبے ہزار پانسو ٹوٹل پیسہ ہو جائے گا یہاں دوستو کتنا ہو جائے گا ایک لاکھ پچھتر ہزار پلس ستر ہزار پانسو تو ٹوٹل پس ہو جائے گا کتنا ایک لاکھ بیرانبی ہزار پانسو اب دوستو ایک لاکھ بیرانبی ہزار پانسو یعنی دوستو ون لاکھ نائنٹی تو تھاؤزین فائف ہنڈریڈ کو ہم لوگ ڈیوائٹ کریں گے یعنی بھاگا دے دیں گے کتنا سی بارہ سے کیونکہ ہم لوگ ایک سال کا فینانس دیٹیل سمجھ رہے ہیں اور ایک سال کا آپ کروائیں گے تو بھائی ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اور ایک سال کا مطلب یہ فینانس آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اور سپوز دیٹ کہ آپ ایک سال کا فینانس کروارے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی ڈیوائٹ ہم لوگ چلے ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک لاکھ بیرانبی ہزار پانسو ہم لوگ ڈیوائٹ کرتے ہیں کتنا سے بارہ سے تو یہاں پہ دوستو پر منت کی جو آپ کو ای ایم آئی نکل کے آئے گا سولوہ ہزار ایک تالیس روپے یہاں پہ آپ کو پر منت کی ای ایم آئی نکل کے آئے گا کئی نے کئی دوستو بہت ہی زیادہ ہارڈ ای 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 ہے دیکھا جائے تو اسکارپیو وغیرہ کا اتنا ای 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 بھرنا پڑتا ہے لیکن بھائی یہ بھی تو آپ دیکھونے کہ بھائی ایک سال کا آپ لوگ فینانس کروارے ہو اور ڈاؤن پیمنٹ بہت کم ہے یعنی چالیس ڈاؤن پیمنٹ ہے جو بھائی جو بات ریال ہے وہ بتانا مطلب بہت ضروری ہے میں آپ کو اگر کہوں گا کہ بھائی مہینے میں آپ کو تین ہزار بھرنا یا چار ہزار بھرنا ہے تو ایسا بات نہیں ہے لیکن بھائی جو بھائی کا پرائز ہے یہ بھی تو ہائی لیبل کا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی ای 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 کم ہو تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ زیادہ کرنا پڑے گا یعنی دوستو ستر اسی ہزار آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کرنا ہوگا تب آپ کو مہینے کے ای 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 اور یعنی ایک سال کا پھر بھی آپ کو ایک سال میں جادہ ہی پڑے گا دس گیارہ ہزار بطلب آٹھ ہزار نو جار ای 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 پڑ جائے گا تو بھائی جو میں نے ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ بھائی ایک سال کا بتاؤں گا تو ایک سال میں کتنا آپ کو ای 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 بھرنا پڑ رہا ہے کتنا دن تک یہاں پہ دوستو آپ کو ایک سال تک بھرنا پڑ رہا ہے کیونکہ بھائی آپ لوگ ایک سال کا فینانس کروا رہے ہیں اور ایک سال کا فینانس ڈیٹیل سی یہ ہے کہ بھائی سہولہ ہزار اکتالیس روپی ہے سہولہ ہزار کی بات نہیں ہے سہولہ ہزار اکتالیس روپیہ یہاں پہ آپ کو پر منت بھرنا پڑ رہا ہے ریٹ اوف انٹرسٹ کتنا ہے دس پرسن ہے اور آپ نے جمعہ کتنا کیا بھائی 40,000 روپیہ آپ نے جمع کیا تو سمجھ یہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستو ایک سال میں آپ کو ایکسٹر پیسہ کتنا لگ رہا ہے ایک سال میں دوستو آپ کو یہاں پہ rate of interest کی اگر بات کی جائے تو 17,500 روپیہ یہاں پہ rate of interest لگ رہا ہے اور 5,000 روپیہ آپ کو processing charge تو 22,500 روپیہ دوستو یہاں پہ آپ کو ایکسٹر لگ رہا ہے ایک سال میں جو بائک کا پرائز ہے اس سے ایکسٹر آپ کو کتنا لگ رہا ہے 22,500 روپیہ آپ کو ایکسٹر لگ رہا ہے ایک سال میں یہاں پہ لوگ ایک سال کا فنانس کرواتے ہیں 40,000 روپیہ جمع کرتے ہیں 10% rate of interest دہے گا تو چلیے دوستو آپ دو سال کا سمجھتے ہیں دو سال کا بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے تین سال کا بھی آپ لوگ سمجھیں گے اس کے بعد دوستو آپ لوگ چار سال کا بھی آپ لوگ سمجھیں گے ٹھیک ہے تو جیسا کہ دوستو بائک کا پرائز ہے 2,10,000 روپیہ آپ نے جمع کیا 40,000 روپیہ بچا ہوا آمونٹ آگیا دوستو 1,70,000 کیونکہ 2,10,000 میں ہم لوگ 40,000 مائنس کریں گے تو 1,70,000 بچ جائے گا اب دوستو 1,70,000 میں ہم کو چاہیے ایڈ کرنا ہے پروسسین چارج ایڈ کرنا ہے 5,000 روپیہ پوٹل پیسہ ہو جاتا دوستو یہاں پہ 1,75,000 اب دوستو 1,75,000 کا ہمیں rate of interest نکالنا ہے ایک سال کا کتنا تھا بھائی 17,500 روپیہ اور 2 سال کے ہاں پہ دوستو interest نکال کے آئے گا 35,000 روپیہ جی ہاں دوستو 17,500 پلس 17,500 تو ٹوٹل پیسہ ہو جاتا ہے دوستو 35,000 اب دوستو 35,000 کو ہم لوگ پلس کریں گے کتنا سے 75,000 سے پلس کریں گے یعنی 1,75,000 سے ہم لوگ 35,000 کو پلس کریں گے تو ٹوٹل پیسہ ہو جائے گا دوستو یہاں پہ 2,10,000 روپیہ جی ہاں دوستو 2,10,000 کو ہم لوگ ڈیوائٹ کر رہے ہیں کتنا سے چوبیس سے کیونکہ بھائیہ ہم لوگ دو سال کا فینانس ریٹیلز سمجھ رہے ہیں اور دو سال میں چوبیس منت ہوتے ہیں جی ہاں دوستو دو سال میں کتنے منت ہوتے ہیں چوبیس منت ہوتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ کو چلیے ڈیوائٹ کرتے ہیں دو لاک دس زیار کو چوبیس سے تو پر منت کی جو ایمائی نکل کے آئے گا آٹھ ہزار ساتھ سو پچاس روپے یہاں پہ آپ کو پر منت کی ایمائی نکل کے آئے گا کتنا دن تک دوستو چوبیس مہنے تک یعنی آپ لوگ دو سال کا فینانس کروائیں گے چالیس دار جمعہ دیکھیں ایمٹی فیپین کا تو یہاں پہ دوستو کتنا آپ کو یہاں پہ پر منت کی ایمائی نکل کے آئے گا ساتھ ہزار آٹھ ہزار ساتھ سو پچاس روپے آٹھ ہزار ساتھ سو پچاس روپے یہاں پہ آپ کو پر منت کی ایمائی نکل کے آئے گا کتنا دن تک دو سال تک تو یہاں پہ دوستو آپ کو دو سال میں ایکسٹر پیسہ کتنا لگا 35,000 روپے تو یہاں پہ دوستو آپ کو ریٹ آف انٹرسٹ لگ گیا دو سال کا ٹھیک ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا دس پرسن انٹرسٹ میں ٹھیک ہے اور پانچ ہزار روپے آپ پروسیسنگ چارج ایٹ کر لیجئے کیونکہ وہ بھی ایکسٹر پیسہ ہے جو بائک کا پرائز اس سے ایکسٹر کی میں نے بات کی ہے تو یہاں پہ دوستو ٹوٹل پیسہ کتنا آپ کو یہاں پہ لگ رہا ہے دو سال میں 40,000 روپے یہاں پہ لگ رہا ہے دو سال میں کتنا ایکسٹر پیسہ لگ رہا ہے 40,000 روپے یہاں پہ آپ کو ایکسٹر پیسہ لگ رہا ہے اور ایک سال میں کتنا 22,500 روپیہ تو کئی نے کئی دیکھا جائے تو کوئی خاص پیسہ نہیں لگ رہا ہے لیکن بھائی بائک کا جو پرائز وہ بہت ہائی لیبل کا ہے دیکھا جائے تو حالانکہ فیچر سے بھی اس میں کافی کنطاب فیچر سے کافی جب اجسٹ اس میں فیچر سے ہیں کیونکہ بھائی اس میں USD وفوکس ایسپنسن LED پروجیکٹر headlamp LED indicator meter console fully digital look اور design کافی انہینس اور LOS وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور Bluetooth وغیرہ بھی اس میں مطلب آگی ہے ڈویل چینل انٹی لوگ بریکن سسٹم بہت اچھا اس میں فیچر سے کھر ہم فیچر کی اور نہیں جائیں گے بائک کے بائک کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے لیکن بھائی اس ویڈیو کا جو ٹوپک ہے فینانس ڈیٹیل سے تو بھائی ایک سال کا سمجھے دو سال کا سمجھے اب چلیے تین سال کا سمجھتے ہیں جیسا کہ بائک کا پرائز ہے دو لاکھ دس جار وہیں سے شٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ نے جمع کیا چالیس جار روپیہ ڈوکومنس ہوگا سب وہ ہی لگے جو کہ میں نے پہلے بتا دیا بھائی آدھار کارٹ پین کارٹ بینک پاس بھوک یہ سارا آپ کو لگے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستو آپ نے جمع کیا چالیس جار بچا ہوا آمونڈ آگئے دوستو ایک لاکھ ستر ہزار ایک لاکھ ستر ہزار میں آپ کو پروسسسین چارج کرنا ہے پانچ ہزار ٹوٹل پیسہ ہو جاتا ہے دوستو ایک لاکھ پچھتر ہزار آپ دوستو ایک لاکھ پلس کردیں یہ کتنا سے ایک لاکھ پچھتر ہزار سے تو یہاں پہ دوستو ٹوٹل پیسہ ہو جائے گا دو لاکھ ستہہ سہزار پانچ سو रوپیہ پر ٹوٹل پیسہ ہو جائے گا جیان دوستو کتنا پہ ہزار ایک لاکھ پچھتر ہزار پلس پانچ سو ٹوٹل پیسہ ہو جائے گا کتنا ایک لاکھ سوری دو لاکھ 27500 روپیاں پہ ٹوٹل پیسہ ہو جائے گا اب دوستو دو لاکھ 27500 کو ہم لوگ ڈیوائٹ کریں گے کتنا سے 36 ڈیوائٹ کریں گے کیونکہ بھائی تین سال میں 36 مہنے ہوتے ہیں جیہاں دوستو کتنا تین سال میں 36 مہنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ کو پر منت کی جو ای 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 نکل کے آئے گا چلیے ڈیوائٹ کرتے ہیں اس بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں 6319 روپیاں پہ آپ کو دوستو 3 سال کے لیے ای 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 نکل کے آئے گا کتنا آپ کو مطلب بھرنا ہے ای 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 تین سال تک 6319 روپیاں تو بھائی ای 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 جو ہے بہت ہارڈ ہے اور اگر آپ 40 زر جمع کرتے ہیں دیکھیں جب بھی آپ اس طرح کی ہی بائک لے نا تو بھائی 40 زر جمع کر کے نہ لے یہ میری را ہے کیونکہ بھائی آپ کو ریٹ آف انٹرسٹ اور ای 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 بھرنے میں آپ کا حالت خراف ہو جائے گا اگر آپ کا انکم ٹھیک نہیں ہے تو باقی اگر آپ ٹھیک ٹھیک کماتے ہیں انکم ٹھیک ہے 20-25 زر روپیاں مہنے کماتے ہیں تو بھائی اس طرح کی سپورٹ بائیک اور اسٹیلیس بائیک آپ لے سکتے ہیں حالانکہ اگر میری راہ ہے کہ آپ دس بار آجار مہنے کماتے ہیں گھر فیملی چلاتے ہیں تو بھائی اس طرح کا بائیک آپ نہ ہی لے تو بہتر ہے کیونکہ بھائی لے کر بھی آپ کو مطلب جہن ہے دماغ میں پورا ٹینشن بھرا ہوا رہے گا ٹھیک ہے تو بھائی تین سال میں یہاں پہ آپ کو ای 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 کتنا بھرنا پڑ رہا ہے سمجھ یہ چھے ہزار تین سو انیس روپے یہاں پہ آپ کو تین سال کا ای 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 بھرنا پڑ رہا ہے حالانکہ آپ اسی نبی ہزار جمع کرتے ہیں یا پھر میری رائی ہے کہ ای 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 اگر ابھی آپ کا بھی لیں فینانس میں تو کم سکم ایک ایک ھلاک روپے جمع کریں تاکہ آپ کو جو ای ای آئی جو ہن ہے آسان میں مطلب بھرنا پڑے حالانکہ یہاں تو rate of interest کوئی خاص نہیں ہے 10% interest لے گی کیونکہ بھائی کوئی بھی کمپنی آپ کو ادھار میں پسا دے دی ہے چاہے وہ private company بینک کو کہیں سے بھی آپ لوگ سامان وغیرہ بھی بنکی دیتے ہیں یا پھر کوئی آپ کو کرج بھی دیتا ہے تو اس کے بدلے میں rate of interest لیتا ہے یعنی دوستو اس کے بدلے میں بیاج لیتا ہے تو یہاں پہ دوستو آپ کو تین سال میں ایکسٹر پیسہ چلیے جوڑتے ہیں کہ تین سال میں کتنا ایکسٹر پیسہ لگ رہا ہے تین سال میں دوستو ریٹ آف انٹرسٹ باون ہزار پانسو روپیہ یہاں پر ریٹ آف انٹرسٹ تھا اور اس میں آپ پروسیسنگ چارج کر لیے پانچ جار روپیہ یعنی سانتاون ہزار پانسو سانتاون ہزار پانسو روپیہ میں ایک سال میں 22000 بھائی پھول پورا سمجھ لیجئے ٹھیک ہے جو ہے بلکل ریال ہے آپ کلکولیٹر آپ کلکولیٹ بھی کر کے دیکھ لیجئے گا میں کہیں سے میں گلت نہیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ہانا کہ تھوڑا سا مشٹک اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن پورا گلت نہیں ہے میرے بھائی ٹھیک ہے تو جیسا کہ دوستو بائک کا پرائز ہے کتنا دو لاکھ دس جار روپیہ آپ نے جمع کیا ہے چالیس جار بچاؤ آمونٹ آگئے دوست ایک لاکھ سترہ جار ایک لاکھ سترہ جار میں آپ کو پانچ جار روپیہ پروسسنگ چارج کرنا ہے ٹوٹل پیسہ ہو جاتا ہے یہاں پہ دوستو ایک لاکھ پچھترہ جار ایک لاکھ پچھترہ جار کا دوسری آپ آپ چار سال کا ریٹ آف انٹریسٹ نکالنا ہے ایک سال کا کتنا تا سترہ جار پانسو اس کو ہم لوگ چار سے گنا کر دیں گے سترہ جار روپیہ یہاں پہ ریٹ آف انٹریسٹ ہو جاتا ہے چار سال 17500 جونہا چار کرتے ہیں تو سترہ روپیاں پر روی اینٹریسٹ ہو جاتا ہے اب دوستو سترہ ڈالی ٹھا سکرہ میں ایک ہلاکھ پچھترہ سے ٹوٹل دل پیس ہو جاتا ہے دوستو یہاں پہ ایک لڈالیس ڈیبائیڈ کریں کتنا سے اٹالیس سڈید کریں گے کیونکہ بھائی چار سال میں اٹالیس منت ہوتے ہیں تو یہاں بھی دوستو آپ کو پر منت کی جو ای 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 ڈیم نکل کے آئے گا 5014 ڈیم نکل کے آئے گا کتنا دن تک 40 منے تک ڈیم نکل کے آئے گا 50145 45 ایسے کچھ ایک بار میں دیکھ لیتا ہوں سوری 5014 نیتے ہیں دوستہ 5100 کیونکہ بھائی دو لاکھ 45 زیاری ڈیویٹ کے رہیں گے سی یہاں پہ آپ کو 5104 روپیہ پر منت کی ایمائی نکل کر آئے گا کتنا دن تک بھئی 48 مینے تک بھائی 48 یعنی چار سال میں آپ کو ایکسٹر پیسہ کتنا لگ رہا ہے ستر ہزار ادھر آپ کو ریٹ آف انٹرسٹ لگ رہا ہے اس میں آپ پروسیسن چارج کر لیجئے پانچ ہزار ایکسٹر پیسہ لگ رہا ہے چار سال کا فینانس کرواتے ہیں تو یہ کم بھی لگ سکتا ہے اگر ریٹ آف انٹرسٹ آپ کے علاقے پر یہ 8 پرسن ہے 9 پرسن ہے یا پھر 10 پرسن سے کم ہے تو بھائی کم لگے گا اگر 10 پرسن سے زیادہ ہے تو اس سے زیادہ بھی بھاگ سکتا ہے یعنی ریٹ آف انٹرسٹ اگر زیادہ ہے کئی پر میں تو میں نے سنا کہ 12 پرسن لیتا ہے 13 پرسن لیتا ہے کئی سننے کی بات کیا ہے یا میں اپنے بھی دیکھتا ہوں لیکن نورمل بائک پر میں دیکھا ہوں ہانا کی اس طرح کی سپورٹ بائک پر میں نہیں دیکھا ہوں تو بھائی کیوں کہوں گا جو چیز میں دیکھا ہوں تو اس کے بارے میں نہیں دیکھا ہوں تو اس کے بارے میں کیوں کہوں گا تو ایک سال کا بھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں نم تو بھائی آپ لوگ ایک سال کا کروانا چاہیں گے دو سال کا کروانا چاہیں گے یا پھر تین سال کا کروانا چاہیں گے ایم آئی کم بھی ہو جائے گا جو کہ میں نے ایم آئی بتایا بہت ہارڈ ہارڈ ایم آئی تھا اس ویڈیو میں حالانکہ اگلا ویڈیو جو لاؤں گا دوستو کون سی بائک پر لاؤں گا کمنٹ کریں ضرور بتائیے اور اگلا ویڈیو دوستو میکسیمم ڈاؤن پیمنٹ پر فینانس ڈیٹلز ویڈیو لاؤں گا ضرور thank you friends love you all subscribe